سو یہ ہے برینہ سٹریٹننگ کا فائنل لک آئی ہوپ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو آج میں آپ لوگ کے ساتھ برینہ سٹریٹننگ کریم کا ڈیٹیل ریویو شیئر کروں گی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب تو مائی چینل تو سٹریٹننگ اور ریبونڈنگ میں کچھ زیادہ خاص فرق نہیں ہوتا میں ریبونڈنگ بھی کروا چکی ہوں اس سے پہلے زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جبکہ سٹریٹننگ سے بال آپ کے اتنے ڈیمیج نہیں ہوتے پروسس تقریباً دونوں کا سیم ہے بٹی ریبونڈنگ کے کیمیکل زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں اس کمپیر تو سٹریٹننگ سو آپ دیکھ سکتے ہو میرا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے سٹریٹننگ کروانے سے پہلے جب آپ اپنا سر واش کروگے تو آپ کو کنڈیشنر اپلائی نہیں کرنا ہے صرف شامپو یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ سٹریٹننگ کریم اپلائی کرو اپنے سر پہ اور روٹ کو بہتکل پہ ٹچ نہیں کرنا ہے ایک انچ کا گیپ ضرور رکھنا ہے کریم اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کومبنگ بھی ضرور کرنے ہیں کیونکہ بالوں میں کوئی ٹینگلز رہنا نہیں چاہیے اس کے پیچھے سارے انسٹرکشن موجود ہیں آپ لوگ اس کو چیک ضرور کریے گا اور اسی کو فالو کریے گا کریم اپلائی کرنے کے بعد 30 سے 40 منٹ تک ویٹ کرنا ہے اور پھر واش آوٹ کرنا ہے دین آپ کو ہیر ڈرائی سے بالوں کو جیدرہ ڈرائی کرنا ہے اور پھر دوبارہ سٹریٹ کرنا ہے اپنے بال اس پورے پروسس میں آپ کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لازمی لگیں گے سٹریٹننگ کا جو ریزرٹ آپ اینڈ میں دیکھو گے وہ ریزرٹ بہت ہی آسم ہے سم نیل کی پکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے بال بہت ہی زیادہ فریسی ہیں بہت ڈیمیج ہیں بہت برینہ کریم نے میرے بال بہت ہی زیادہ شائنی سرکی اور سوفٹ کر دیئے تھے بہت اس کا ریزرٹ اتنا لانگ لازٹنگ نہیں ہے سٹریٹننگ کریم کا زیادہ سے زیادہ اچھے مہینے ریزرٹ رہے گا اس سے زیادہ آپ کیلئے سٹریٹننگ نہیں رہے گی اور بلکل ڈیڈی سٹریٹ نہیں ہوتے بال 70 to 80% تک سٹریٹ ہوتے ہیں باقی ان میں تھوڑا سا ویف آتا ہے اوکے سو اب نیچ سٹیپ شروع ہو چکا ہے اور اب ہم نیوٹی لائزر اپلائے کریں گے بہت اس سے پہلے یہاں سٹریٹننگ کا پروسس چلنا ہے اس کے بعد ہم نیوٹی لائزر اپلائے کریں گے اور نیوٹی لائزر بھی وہیسے ہی اپلائے کرنا ہے جیسے سٹریٹننگ کریم اپلائے کری تھی روٹ سے ایک انچ دور رکھے اپلائے کرنا ہے اور 40 to 30 منٹ تک ویٹ کرنا ہے اس کے بعد واش آؤٹ کرنا ہے نیوٹی لیجر کی سمیل تھوڑی سی ہارڈ تھی باقی اسٹریٹنگ کریم کی سمیل اتنی ہارڈ نہیں تھی وہی بالوں میں سیکشن کر کے ویسے ہی کریم کو اپلائی کرنا ہے میرا پرسنلی ایکسپیرینس اس کریم کے ساتھ بہت اچھا رہا میں نے یہ فرسٹ ٹائم یوز کری تھی اور میں کافی ڈر رہی تھی اس کو اپلائی کرنے میں اور یہی وجہ ہے کہ میں کافی ڈلے بھی ہو گئی اس ویڈیو کو بنانے میں تو اس کریم کی پرائیس ہے ٹوالف ہنڈر روپیس اور یہ میں نے کاریم آباد سے لیئی تھی مائلک شاپ سے ایسی لیے آپ کو مرسی ہے کہ کسی بھی لوکل مارکٹ سے اور اس سے پہلے جو میں نے ریبارننگ کروائی تھی وہ تھی لولین کی اور وہ بہت ہی بیکار تھی اس سے بہت ہر فالنگ ہوئی تھی جبکہ مجھے اس سے اتنی ہر فالنگ نہیں ہوئی جتنی مجھے پہلے ہوتی تھی اب یہ بھی اتنی ہے لیکن ایکسٹرا جو ہر فالنگ ہوتی ہے ایسے کیمیکل یوز کرنے کے بعد وہ نہیں ہوئی مجھے بلکل بھی اور اس سے میں کافی ساتسفائر ہوں ہاں بلکل ڈریڈی سٹریٹ لوک نہیں آیا ہے 80% تک میرے بارے سٹریٹ ہیں اب بھی اس ویڈیو کا وائس آور میں کافی ٹائم بات کر رہی ہوں تو میں اپنا ایکسپیریم سے شیئر کروں گی کہ میرا تب لوک کیا تھا اور اب لوک کیا ہے تو میرے بالوں میں شروع کے دنوں میں بہت اچھا لوک رہا بلکل ڈریڈی سٹریٹ ہو گئے تھے بات مال بہت ہی سلکی اور شائنی فیکٹ آتا تھا اور اب جو میرے بالوں میں 80% تک سٹریٹننگ ہے اور ہلکا پھول کا سا ویو آج ہو گئے بہت اتنا سٹریٹ صحیح رہتا ہے بلکل ڈریڈی سٹریٹ لوک بھی اچھا نہیں لگتا اور الحمدللہ بار بھی اب تک میرے بلکل اچھے ہیں کوئی اتنی ہے فالنگ نہیں ہو رہی بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوئے میرے بال اور میں کافی کیئر بھی کرتی ہوں اور آفٹر ڈیبارڈنگ جو آپ کو کیئر کرنی چاہیے وہ میں آپ کو پہرے بتا چکی ہوں اپنے ویڈیو میں میں ابھی ایک شامپو ہیمانی کا اس میں سیرم ایٹ کر کے تو وہ میرے بالوں کو کافی سوٹ کرتا ہے اور یہ جو آپ شائن دیکھ رہے ہو یہ شائن میرے بالوں میں ابھی تک ہے بیکاوز آف سیرم وہ سیرم میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اس سیرم کو بہت اچھا ہے سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل سیو آن مینیکس ویڈیو تیل دن تیک کیئر اللہ حافظ